اب مسئلہ کیا ہمارا موسم بھی ختم ہو چکا بغیر موسم کے ادھر پھل دیتا ہے تو ہمارا بھی پھل اولاد بھی ایک پھل ہوتی ہے لہذا اللہ ہمیں اولاد دیتا سمجھے یہ ہوتا مولی صاحب حضرت اقدس شیخ العرب کا بیٹا اسجد پیدا ہوا مولانا شیخ علیہ السلام مولانا مدنی رحمت اللہ لیکن بیٹا اسجد پیدا ہوا تو طالبہ نے پرشی دی کہ استاجی بھڑے ہو گئے ابھی تک بھی گڑھ بڑھ کر رہے ہو گیا ایسے بھی وقوف لوگ ہو تب بھی زمج میں نہیں آیا مولانا حضرت مدنی رحمت اللہ لیکن بیٹا پیدا ہو گیا بڑھاپے میں اسجد تو طالبہ نے پرشی دے دی بخاری کی سبق میں کہا حضرت ابھی تک بھی رفع نصب جر دے رہے ہو ابھی تک تمہارے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو حضرت کا جواب ذرا سننا فرمائے کہ ہاں میں نوجوانی میں تمہاری طرح غلط استعمال نہیں ہوا ہوں سمجھ ریمیہ کی نہیں اس لئے نوجوانی میں نے اپنی طاقت غلط استعمال نہیں کیے میری طاقت برقرار ہے سو سال اگر زندہ رہوں تو تب بھی رفع نصب جر دے دے رہوں گا اور جو اللہ آپ کا بھالہ کرے شارٹ کٹ جو راستہ وہ ان کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے سمجھ ریمیہ کی نہیں ابھی جائے دیکھو کہ ہمارے غسل خانوں میں کبھی کبھی آدمی جاتا ہے پاؤں پسل جاتا ہے کہ کسی نے سلوشن ڈالا ہوا ہے یہ ہوتا ہے یہ مدارس کے غسل خانوں میں سمجھے کالیجوں میں یونیورسٹی میں کالیجوں میں پھر بینگن بروزن مینگل کالیجوں میں تو چونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے دور دور کے عورتیں وہاں ہشٹلوں میں رہتی ہے تو ان کے مختلف وہاں بینگن ہوتا ہے مینگن بروزن ہے مینگل مینڈک بینگن مینگل ایک ہی وزن ہے سمجھے تو کالیج اور یونیورسٹی میں آدمی جائے وہاں جا کر دیکھتا آدمی کہ اس طرح غسل خانوں میں وہاں پر بینگن پڑے ہوئی ہے سمجھے استعمال ہوتے ہیں برحالی بینگن بہران ہے بینگن بہران ہے یا اللہ کدھر استعمال ہو رہا ہوں اس کے لئے تو آپ نے مجھے بنایا نہیں تھا طالب علم بڑے شیطان ہے ایک انہوں پر سے دیکھ رہے تھے کہ کسی مکان میں وہ دو عورتیں آپس میں ایک دوسری پر چڑھ رہی تھی طالب علم نے پرچی لکھ کر کے لفاف میں ڈال کر کے پھینکا وہاں سمجھے ہیں پھینکا اس میں لکھا ہوتا تھا یہ خدمت اگر آپ ہمارے حوالے کریں ہم یہ خدمت اگر ہمارے حوالے کریں ہم بخوبی اس کو انجام دے سکتے ہیں بہترین انداز میں سے ارے میں نے ربت آپ کو بتایا بے ایمانوں سمجھے بے جن تم لوگ کی مرضی ہے میں غفور الرحیم ہوں سمجھے بے جن وَأَنَّا عَذَابِهُ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ سب کچھ میرے پاس ہے اس کے بعد فرماتا ہے کہ میری رحمتیں جب ابراہیم پر متوجہ ہو گئے تو اس کو اولاد بھی دے دے وَنَبِّهُمْ عَنْزَیْفِ عِبْرَحِيمِ عِبْرَحِيمِ علیہ السلام کے مہمانوں کے خبر بھی ان کو سنا دو ازدخلو علیہ جب یہ ہے کہ اس کے پاس مہمان چلے گئے اللہ آپ کب حالا کرے یہ ہے ازدخلو علیہ فَقَالُوا سَلَامَا فَرِشْتُو نے کہا حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم سے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ کھانا انہوں نے نہیں کھایا تو ڈر تو لگے گا ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری سنا رہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام قَالَا بَشَّرْتُمُونَي تم مجھے خوشخبری سناتے ہو اَلَا اَمَّا سَنِيَا الْكِبَرُو مُڑھاپے نے مجھے یہ ہے کہ چھولی ہے مُڑھاپے نے مجھے پالی ہے تُو بَشِّرُونَنَي تُو بَشِّرُونَا بِمَا بِعَيِّشَئِنَ تُو بَشِّرُونَا کس چیز کے خوشخبری تم سنا ہوگی قَالُو بَشَّرْنَا قَبِ الحق ہم نے ایک امریک